جارکن کے سب سے بڑے بھومی گھوٹالہ سنجیونی بیلڈ کون معاملے کے آروپی شام کشور گپتہ کو ایڈی کی ٹیم کے دورہ گرفتار کر ایڈی کے وشیش نائے دھیش کے آواز پر پرستت کیا گیا کوٹ نے شام کشور گپتہ کو چھبس مارچ تک نائے خراست میں بھیج دیا ہے شام کشور گپتہ کو پرستت کیے جانے کے دوران سرکشہ کافی کڑی رکھی گئی تھی اور انتتہ ایڈی کی ٹیم نے اسے جانچ میں سہیوگ نکرنے کے آروپ میں گرفتار کر لیا ہے ایکسکلوسیف تصویریں آپ دیکھا رہے ہیں یہ اس وقت کی ہے جب ایڈی کی ٹیم نے اسے دبوچا آپ کو بتارے کی سنجیونی بیلڈ کون کے ندیشک کے طور پر یہ ویحتی کاریر تھا اور پولس کو یہ سہیوگ نہیں کر رہا تھا جس کے بعد ایڈی کی ٹیم نے یہ بات کہی تھی کہ اب اسے گرفتار کرنا ہی آخری اپائے ہوگا کیونکہ تب ہی اسے طریقے سے پوچھتاج کی جا سکتی ہے سنجیونی بیلڈ کون جس کے بارے میں شاید جھارکھن کے کئی لوگ جانتے ہوں گے اور اس زمین گھوٹالے کا سب سے بڑا ماسٹر مائنڈ بھی یہی مانا چاہ رہا ہے شامکشور گپتا کو ایڈی کی وشیش عدالت نے 26 تاریخ تک نیائی کھراست میں بھیجنے کا آدیش دیا ہے اور ایڈی کی وشیش ٹیم کے دوارہ سنجیونی بیلڈ کون جمین گھوٹالہ جھارکھن کا سب سے بڑا جمین گھوٹالہ مامدہ ہے اس میں ایڈی کی ٹیم کے دوارہ شامکشور گپتا کو گرفتار کیا گیا ہے اور شامکشور گپتا پر آروپ یہ ہے کہ انہوں نے سنجیونی بیلڈ کون کے ایم ڈی رہتے ہوئے ہجاروں لوگوں سے کروڑ روپے کی پیسے لیے اور انہیں کسی طرح کی زمین موہیا نہیں کرائی اس ماملے میں کئی سرے لوگ آروپی ہیں اس پرکرن میں یہ جھارکھنٹ سب سے بڑا جمین گھوٹالہ سے جڑا ہو مامدہ سامنے آیا تھا اس میں شامکشور گپتا، آنامکا نندی، انیتا نندی اور جیڈی نندی جو کی سنجیونی بیلڈ کون کے ایم ڈی رہے تھے اور اس پورے پرکرن کے ماسٹر مائنڈ بانے جاتے ہیں انہیں بھی آروپی بنایا گیا ہے اور ایڈی کے دوارہ اب اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کے بعد اس ماملے میں پہلی گرف تاریخ کی گئی ہے اور کوٹ کے دوارہ 26 تاریخ تک شامکشور گپتا کو نیائی خیراست میں بھیجے جانے کا عادش دیا گیا ہے لیکن ساری چیزوں کے بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ چھوٹی مٹھلیوں کو تو پکڑنے میں ایڈی کامیاب رہی ہے لیکن اس پورے پرکرن کے ماسٹر مائنڈ جیڈی نندی تک ایڈی کا فندہ کب تک مہنچے گا اپنے سہیوگی پون کے ساتھ بینیتو پادیای نیوز لیون بھارت راچی